السلام علیکم آئیٹو فیملی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر تو چشماتو 30% کا بھائی 0% کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ دیڈی جو یا ازمان گیا ہے یا ملتان اس پر بات ہوگی اس کے علاوہ بات ہوگی اس کی جو سوکارڈ بہنیں ان کے جو ویلوگ آئے ہیں ان پر اور پھر ہم بات کریں گے ان جنونی باجی کے بارے میں جو کہ فنڈ لیتی ہیں تو جی سب سے پہلے ہم چشماتو 40% کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایک نیو بہن جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں کہا تھا کہ کوئی بہن پیدا ہو چکی ہیں جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے اور بچوں کو کہا جا رہا تھا یعنی پوری فیملی سمیت پہنچ گئے ہیں مفتا کھانے کے لیے اور بھائی وہاں پر بھی ایک مطلب پتا چلا ہے کہ ان کی بھی جو دوستی ہوئی ہیں ان کے بھی تعلقات جو ہوئے ہیں اسی چینل کے تھرو ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ڈی ڈی بھی یہ کام کرتے رہے ہیں کہ کہتے ہیں بھائی سبسکرائب کریں لائک کریں فلانے کے چینل کے لیے اشتہار بنا کرتے رہتے ہیں اس طریقے سے یہ بھی ایک اشتہار ہے اور بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی سکھانے کے لیے چل پڑے ہیں یعنی کافی حد تک ڈی ڈی سے انہوں نے کچھ معاملات سیکھے ہیں اور اب یہ لوگ کو ایک تو ان کے لیے ایڈ کرکا کام کریں گے کہ ان کے لیے اشتہار بازی ہوگی کہ فلانے کا چینل ہے سبسکرائب کر دیجئے تو دوسرا یہ بھی کہ بھائی ان کو تو آتی نہیں ہے بلوگنگ تو یہ سکھائیں گے ان کو کیمرہ پکڑنا ایڈیٹنگ کرنا اور کس طرح اپلوڈنگ ہے سب کچھ سکھائیں گے یہ یقیناً اسی طرح کے معاملات ہیں کیونکہ یہ حضرت بول بھی یہ رہتے ہیں پہلے یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے پہلے مفتا پیٹ بھر کے کیا گردن تک کھایا جس کو یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ بہت ہی زیادہ کھلا دیا ہے بات چیت کرنے میں بھی ان کے دشواریاں ہو رہی تھی تو یہ جناب جو چلے تھے سلام آبات اور آہ پہنچے ہیں انہوں نے تھوڑا سا تعرف کروایا اور کہا کہ یہ سکھائیں گے ویلوگنگ تو مجھے بڑی حسی آئی کہ جن لوگوں نے ان حضرت کو ویلوگنگ کے لیے بھلایا ہے ان کی اقل پر سو توپوں کی سلامی ہے کہ ان کو ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کا ویلوگ ہوتا کیا ہے انیل بٹا سناٹا ہوتا ہے ان کے ویلوگ کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے اگر ان کی فرسٹ کزن ستارہ آسی نہیں ہوتی یا ان کی ستیلی بہن ستارہ آسی نہ ہوتی اور اگر یہ ستارہ آسی ان کے ہیٹر نہ ہوتے تو پھر نہ ان کے سبسکرائبر بڑھتے اور نہ ہی ان کو کوئی ویرز دیتا ان کی طرف کوئی پوچھتا نہ ان کو کوئی فنڈنگ کرتا معاملہ تو یہی ہے نا کہ ایک لیڈی کو بندام کرنا تھا ستارہ کو تو اس کی وجہ سے ہی لوگ ان سے انوالو ہوئے کیونکہ انہوں نے یہ بہت اچھے سے کام کیا یقین ان فنڈی ایس کے لیے اور اس کے لیے ہی انہوں نے سبسکرائبر کی دکان بڑھائی سب کچھ ان کے خود کے پرسناٹی کیا چیز ہے صفر ہیں ان کے خود کے کام کیا ہے صفر ہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے ستارہ حسین کی نقل کرتے ہوئے سٹوری بنائی تھی کہ یہ بھی کوئی ڈرامے بازیاں کر رہے تھے اور ڈراما بنا رہے تھے جس کو دیکھ کے سب نے ہسی مزاق میں اڑا دیا نہ ایکٹنگ تھی نہ کچھ تھا بڑا انہوں نے کیمرے کو کسی ان کے فرینڈ نے گھما پھیرا کے فلم بنانے کی کوشش کیتی جو فلوپ ہو گئی تھی یعنی ان میں کچھ ہے ہی نہیں کام میں یہ صفر ہیں کوئی کام بھی یہ ڈھنگ سے کر نہیں پاتے ہیں جو ابھی بائی کیا میں شاید یہ گئے تھے اس میں بھی شاید یہ فلوپی ہیں اور ولوگنگ میں بھی فلوپ ہیں یہ کسی بھی ہنر کے نہیں ہیں ٹیلنٹ کے نہیں ہیں بے عدب بھی واقع ہوئے ہیں بدتمیز بھی واقع ہوئے ہیں کسی رشتے کا انہوں نے پاس نہیں رکھا ہوا ہے اور الحمدللہ سبحان اللہ تو بہت بولتے ہیں مگر جتنے یہ ناشکریں دکھائی دیتے ہیں اپنی ولوگنگ کرتے ہوئے جس طرح کی بدتمیزی کی لینگویج تک ہی اس کرتے ہیں عورتوں کی بے عزتی بے حرمتی کرتے ہیں جب لازمان اپنی بہن کی جو کہ عزت اپنی بہن کی اپنے خاندان کی لڑکی کی عزت نہیں رکھ سکتا وہ کسی اور کی کیا رکھے گا تو یہ ہر طرف سے صفر نظر آتے ہیں جب یہ صفر نظر آتے ہیں تو مجھے ان بہن جو بنی ہیں جو بھی کوئی ہیں ان کی اقل پہ میں ماتمی کر سکتی ہوں کہ عجوبہ عورت ہیں جو ان سے سیکھیں گی ان کو بلائے گیا جیسے بہت بڑے ولوگر ہیں کیا بات ہیں اب یہ لوگ بھی اپنے آپ کو ولوگر سمجھنے لگے اور ان کو دیکھنے والے بھی بس ماتمی کیا جا سکتا ہے کہہ سکتے ہیں ہم یہ بات کہ چشماتو چربیس زیرو پرسنٹ کی قسمت اچھی ہے کیونکہ یہ جو ہے نا کھابے میں ماہر ہے کھابہ یہ ہر جہاں کھاتا ہے اب ادھر بھی جب یہ کترے ہیں صحاب ٹرین سے اور گھر پہنچے ہیں تو پہلے ان کو کھانا دیا گیا ہے اور انہوں نے کھانا اتنا کھایا اتنا کھایا کہ گردن حلق تک پھر گیا اور جب یہ بتا رہے تھے کہ میں کدھر آیا ہوں اور کیا کروں گا یہ وہ تو ان سے بات تک نہیں کی جاری تھی یعنی مفتہ توڑنا اور کھانا یہ خود کہتے ہیں میں کھاتا رہتا ہوں کھابا کھابا ان کے ولاغ میں صرف کھابا ہوتا اور مفت ملے تو واوا تو یہ ہے حضرت اس لئے گئے تھے اور شکر خدا کا ہماری ستارہ کی جان چھٹی ان سے اور میں تو کہتی دور دور تک واسطہ نہ پڑے ان کا جس طرح کے یہ عزیز ستارہ حسین کے اللہ معافی دے ہیں اب اسی طرح کا ایک عزیز ستارہ کا جو ڈی ڈی جس کو ستارہ پہلے بہت اچھا سمجھتی تھی پھر وہ خود ہی ان کی وائسز لیک ہو گئی آخر وہ کھل گئے کہ وہ ہے کیا چیز مگر ابھی بھی لگے پڑے اور وہ ایس عجیر سے آدمی ہے کہ ان کو اپنی عزت تک کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ نہ اپنے ان کو مجھے لگتا ہے کہ اپنی ولوگنگ سے کوئی شغل ہے نہ کوئی دلچسپی ہے نہ اپنی فیملی سے کوئی دلچسپی ہے نہ ان کی شاید عزت ہوتی نہیں ان کو شاید عزت کا مفہو بھی نہیں پتا ایک مرد کی بھی عزت ہوتی ہے اگر جس طرح عورتوں کی ہوتی ہے اس طرح مرد کی ہوتی ہے جن لوگوں سے مل ملا رہے ہیں وہ خواتین کو بھی اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے وہ بھی اپنی خواتین کچھ کم نہیں ہیں دیکھیں ہم بولنا نہیں چاہتے کسی بھی لیڈیز کے بارے میں بات کریں بہت بری بات لگتی ہے لیڈیز کیا جنٹس کیا کسی کی بھی عزت کے بارے میں بات کرنا بلکل غلط لگتا ہے لیکن چونکہ ڈیڈی صاحب نے وہ حرکتیں کی ہیں کہ ستارے کے ساتھ رہے ہیں اور اس سے بہت فائدہ اٹھائے اور پھر اس کو نقصان پہنچایا ہے اور ڈیڈی سے بہت سے لوگ اٹیچ رہے ہیں بھائی بھائی کرتے رہے ہیں تو لازمان پھر بولتے ہیں کچھ لوگ جو غلط دیکھتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں آپ وائٹی پر ہیں نظر آ رہے ہیں آپ نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کے ریلیٹیو یعنی پورا گھر تو اے ٹو زیڈ ہے نا سب تو پھر وہ نظر بھی آتے ہیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے تو پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں لیکن جو ان کی بہینیں ابھی بیٹھی ہوئی ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں عدد میں بیٹھی ہوئی ہے اور عدد میں تو عورتوں کو اپنی آواز سنانی بھی نہیں چاہیے اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہیں دکھانے چاہیے چند مہینے کی بات ہوتی ہے سکون سے اس کو بتا دینا چاہیے اور اس وقت تو کہتے ہیں کہ شادی بھی آکے معاملات بھی تے نہیں کیے جاتے کہ اگر رشتے بھی مذہب کوئی چاہتا ہے شادی کرنا تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی رشتہ نہیں ڈالو کیونکہ ابھی وہ عدد میں ہیں اور جب رشتہ ہی نہیں ڈالنا تو رشتہ قبول کیا کرنا تو اس طرح کے معاملات میں بہت خیال کیا جاتا ہے اب یہ شوہر کا آخری حق ہوتا ہے اب وہ اس کے بعد حق ختم ہو جاتے ہیں اس شوہر کے وہ انتخال کر گیا ہے تو اس کا آخری حق عدد ہوتی ہے اس کو سکون اور شانتی سے بتاؤ لیکن نہیں اب ان کی کوئی ہیں جو کہ اب ایڈیکشن چینل بھی کھول چکی ہیں کبھی تو وہ ستارہ حسین کا نام لیتی ہیں شوہر دکھاتی ہیں اور پھر ستارہ حسین کی ہمدردی میں بولنے لگ جاتی ہیں بھئی اب ضرورت نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ستارہ حسین کے لیے بہت لوگوں نے بولا ہے گالیا کھائی ہیں اپنے دل و جان سے بولا ہے آپ کی طرح کسی مطلب سے آپ کی طرح کسی قدروسی کو پھیلانے کے لیے نہیں بولا ہے کبھی بھی نہیں بولا ہے ہم تمام سپورٹرز دل و جان سے جڑے ہیں اور کافی ڈیڑھ دو سات سے جڑے ہیں جب سے ستارہ جب سے ہم جڑے ہیں لیکن آپ جو اچانک سے آئی ہیں اور پھر ریاکشن دے رہی ہیں ستارہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے پھر دوسری بات بیٹھ کے وہ زبان انہوں نے استعمال کی اتنی گندی زکیہ کے لیے ہاں ہماری ایک سسٹر ہیں ان کے لیے اتنی گندی زبان اتنی گندی زبان کہ اللہ معافی دے آپ خود غلط حرکت کر رہی ہیں تو لوگ بات کرنے تو پھر برا کیوں لگ رہا ہے آپ اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے آپ کو تو آپ چھپ رہیے کہ عورت عدد میں ہے لیکن آپ ڈھول کی لگا رہی ہیں اگر فرض کرو اس نے بھی کہہ دیا میں نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا ہے لیکن مہرال اگر انہوں نے کوئی غلط شب بھی بولتی ہے کہ ڈھول کی ڈھول کی جیسی باتیں تو آپ تو چھپ ہو جائیں اگر ایک اگر غلطی کر رہا ہے تو آپ تو نہیں کریں لیکن آپ نے اس سے مہا غلطی کی اور پھر یہ بھی کہا کہ میں تو بیس پرسنٹ ہوں ان کا اور انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں جو الفاظ کی ہیں وہ تمہیں کر ہی نہیں سکتی یعنی جھوٹ 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 تو یہ کیا ہے یہ کیون سا طریقہ کار ہے پھر ان کی دوسری بہنیں جو لگاتی ہیں کہ ڈیڈی کے آنے سے میرے ہزبنٹ جوتے وہ نراز ہو گئے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو یہ کیا ہے یہ کیا طریقہ کار ہے سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اس طرح کے تھمنٹ کیوں لگا رہی ہیں ٹھیک ہے کیچی ٹائپ کے لگاتے ہیں لیکن بےہودہ ٹائپ میں اور کیچی ٹائپ کے تھمنٹ میں کافی فرق ہے آپ جو تھمنٹ لگا رہی ہیں وہ بےہودہ ہیں وہ غلط قسم کے ہیں وہ لوگ کو گمراہ کر سکتے ہیں لوگ بدگمان ہو سکتے ہیں ایک طرح کی بات کہنا چاہیے کہ لوگ بدگمان ہو اس کا گناہ بدگمانی والے سے زیادہ اس پہ پڑے گا جو کہ ایک بدگمانی پھیلا رہا ہے اور آپ بہنیں جویں کتنی بھی ہیں میں نہیں پتا بار بار یہ لوگ آپ کہتے ہیں کہ فلا کی شکل دیکھو اور ہماری شکل دیکھو فلا کی عمر دیکھو ہماری عمر دیکھو ارے بھئی نہ تو آپ کو بڑے چھوٹے کی کوئی شرم ہوئی ہے حزت ہے نہ ہی آپ میں یہ ہے کہ شکل صورت اللہ پاک نے بنائی ہے کوئی بھی اچھا ہے یہ بوری شکل کا ہے اس کو کیا لینا کہ ہم کیسی شکل کیا اور تم کیسی شکل کیوں اور بہہودگی کی حدوں کو کراس کر جانا نہ صرف تھامنیل میں بہہودگی کی حرکتیں ویڈیو میں ڈی ڈی کو لینا جب پتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے حضم نہیں ہوتی اور آپ کو وائٹی پہ کام کرنا ہے اور وائٹی پہ اگر آپ اچھی عورتے ہیں اور اچھے طریقے کا کام لے کے چلنا چاہتی ہیں اپنی ویلوگنگ صحیح طریقہ سے کرنا چاہتی ہیں تو پھر ایسی کانٹروورسی والی چیزیں کیوں لاتی ہیں کیوں ڈی ڈی کو دکھا رہی ہیں کیا مسئلہ ہے آپ کا تو مطلب یہی مسئلہ ہے نا کہ عزت چاہے اچھلتی رہے ناک کرتی تو کرتی رہے بیزتی ہوتی رہے ننگے ہوتے تو ہوتے رہے ہمیں ہمارا چینل چلے اس کو لوگ دیکھنے آئے یعنی ننگا ہے تو پھاٹا کیا اور جو کہتا ہے ننگے کو کیا شرم ہے تو آپ تو وہی کر کے دکھا رہی ہیں اگر لوگ بولتے ہیں تو برا نہیں مانی کیونکہ آپ کی حرکتیں یہی ہیں کہ ہم ننگے ہو تو ہو جائے لوگ ہم کو ضلیل کریں تو کریں ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے ڈالرز آنے چاہیے لوگ آ کے دیکھیں اگر کوئی شریف عورتے ہوتی ہیں اور جو سمجھدار عورتے ہوتی ہیں جن پر واقعی لوگ غلط بول رہے ہوتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے وہ ایسی چیز لاتی نہیں ہے ایسے مرد کو دکھاتی نہیں ہے وہ ان کا بھائی نہیں ہی لگتا ہے اس اگرہ تو وہ اس کو دکھاتی نہیں ہے کہ بھائی نہیں ہے ہماری عزتیں زیادہ اہمیت کی عامل ہے ہمارا چینل نہیں ہے ٹھیک ہے جب چینل میں ڈیڈی آئے گا تو سب آ کے دیکھیں گے آپ کو بھی رضی ملیں گے لیکن اس سے آپ کی جو عزت جائے گی وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے عزت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی لیکن آپ کی نظر میں تو عزت ایمپورٹنٹ نہیں ہے آپ کی نظر میں تو جو بھی آئے آپ کو ذلیل کر دے لیکن آئے بس تو پھر آپ کیا پھر آپ ایک غلط کسیم کی عورتیں دیکھتی ہیں اور جب لوگ بات کرتے ہیں تو پھر آپ غلط باتیں بولتی ہیں اس سے اور آپ غلط کی سائیڈ میں چلی جاتی ہیں اس سے آپ اور نیچے جاتی ہیں آپ کا مطلب یہی لگتا ہے کہ ہم پر بات کرو تاکہ لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے ہیں پھر یہی میں بولوں گی کہ آپ کسی طور بھی ایک اچھی عورت کی روپ میں تینوں کی تینوں جو ہیں اچھی نظر نہیں آتی ہیں اور ماسی کو بھی آپ اس طرح دکھاتی ہیں بچاری کے دپٹہ ہوتا نہیں ہے وہ بھی عورت ذاتے اور عورت کی عزت ہوتی ہے لیکن اس کو کیمرے کے سامنے بنا پردے کے بے پردہ دکھانا کوئی سمجھ سے باہر ہے اچھا جی بات کرتے ہیں جنونی باجی جو فنڈ کھانے والی ہیں وہ صاحبہ ابھی تک لگی پڑی ہیں ابھی تک انہوں نے تھمنے لگائے ہوئے کہ ستارہ سے میری بات ہوئی ستارہ سے ہم کبھی الگ نہیں ہو سکتے بھئی اس طرح کے کہنے سے کیا ہوگا اس طرح کے کہنے سے کیا آپ کو لوگ عزت دینے لگیں گے کیا آپ کو فنڈز ملنے لگیں گے نہیں آپ اپنا کام دکھائیے اپنی سمپل سادی ولوگنگ دکھائیے شرافت کی طرح سے لیکن آپ بھی تو ایسے ہی ہیں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے آپ بیچینے کسی طریقہ سے آپ چاہتی ہیں اپنے آپ کو شو کر دیں فل شو کر دیں چہرہ ویرہ سب کو شو کر دیں اور اندر تک شو کر دیتی ہیں کہ آپ کے اندر ہے کیا کیونے باتیں آپ کی بتا رہی ہیں کہ آپ مخلص نہیں ہیں ستارہ کے ساتھ آپ اس کا بھلا بلکل بھی نہیں چاہتی ہیں اور آپ پھر زبردستی جھوٹ جھوٹ جو بولتی ہے نا اس سے آپ نیچے گرتی آتی ہے جھوٹ انسان کو بے عزت کروا دیتا ہے سچ انسان کو عزت دلواتا ہے جھوٹ بار بار بولنا کبھی یہ کہنا کہ نوشین ملتانی نے میری طرف سے بولا ہے وہ بھی جھوٹ کبھی ایسا نہیں بولا انہوں نے وہ تو بہت سامل کے بات کر دی ہے کبھی ستارہ کے لیے بولنا میری ان سے بات ہوئی ہے اور ہم ستارہ کے ساتھ ہیں ستارہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور یہ وہ اس طرح کی باتیں آپ کے ہی ایمیج کو خراب کر رہی ہے آپ کو کوئی چند لوگ رہیں گے فنڈ دینے والے جیسے کہ ایک لیڈی نے نوشین ملتانی کی کمنٹ بوکس میں آکے کہا تھا کہ یہ عورت میں نے پیچھے پڑ گئی تھی ایک مرتبہ دینے کا تھا کہ یہ عورت پیچھے پڑ گئی تو اس طرح کی حرکت کریں گی اور پھر کیا دکھا رہی ہیں ہم نلکے لگاتی ہوئی چند میں نے دیکھا تھا اپنے کھانے کا سمان ڈالا تھا اناج وغیرہ وہ بھی تھوڑا سا تاراشن جو تھا وہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا اتنا تھوڑا سا راشن ایک نلکہ کے سونے کا نلکہ لگواری ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہا نلکے پہ پانی بھی تو آنا ضروری ہے نا اب وہاں پر پانی کا سسٹم ہے نہیں ہے نلکہ اتنا مہنگا تو نہیں ہوتا نلکہ کس سے نہیں ہوتا پوری لائنیں ڈلتی ہیں ہر طریقے سے پانی کہاں سے آ رہا ہے کوئی سسٹم ہوتا ہے کچھ نہیں صرف یہاں پر ایک نلکہ لگ جائے گا اب بھئی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے ساری چیزیں آپ کو اور ڈاؤن کر رہی ہیں لوگوں کا اور اعتماد ختم ہوتا جائے گا لوگ اور آپ سے متنفر ہوں گے حتیٰ کہ میں کہتی ہوں کہ ستارہ بھی پھر دور ہو جائے گی آپ سے اسے ملے گی کہ رشتداری ہے لیکن آپ پر جو کہ پہلے بھی کہہ چکی ہے خیر ستارہ کہ میری ماں اور میرے بچوں کے علاوہ مجھ سے کوئی مخلص نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے تو ستارہ پوری بول چکی ہے لیکن بہرحال کچھ رشتے نبھانے ضروری ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا سسر بھی ہے ان کا چچا بھی ہے ان کا ہزبینڈ بھی ہے اس طرح سے دوسرے رشتے بھی ہے اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں گی لیکن پھر آپ ان سے بھی زیادہ نیچے ڈاؤن ہوتی چلی جائیں گی تو اگر اپنی عزت کو بچانا ہے ستارہ کے دل میں گھر کرنا ہے اور سپورٹرز کے تو ذرا خاموش رہی